کرونا وبا سے ایک اور مریضہ جان بحق 32 سالہ گردوں کے مرض میں مقتلہ مریضہ چار روز سے میوہ اسپتال میں داخل تھی لاہور میں وبا سے جان بحق ہونے والوں کی تعداد نو ہو گئے مزید 12 کیسز کے بعد کرونا میں مقتلہ مریض 340 ہو گئے متاثرہ کیبی 58 ہو گئے میوہ اسپتال میں سب سے زیادہ 170 مریض زیرے لات پنجاب میں کرونا پوزیٹیو کے 2108 کیسز رکھ کے 16 امبارت ریکارڈ ہیں لوگ ڈاؤن کا سال باروز شب برات پر سکتی کا حکم شہریوں کو شام پانچ بجے کے بعد باہر نکلنے سے گریز کی ہدایت پولیس و کام کی گھروں میں ہی عبادات کی تلقیم لوگ ڈاؤن کے دوران ڈالفین اور پیرو بھی متحدرے دفعہ 144 کے خلاف وردی پر 569 افراد کے خلاف کارروائی 187 مقدمات درج لوگ ڈاؤن کے باوجود سڑکوں پر رش لوگوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے ٹریسک پولیس نے کارروائی سخت کر دی چھہ ہزار سزائد گاڑیاں بند چالیس ہزار کے قریب شالان کیے گئے سی ٹی او حماد عابد کا مختلف شاہرانوں کا دورہ بلا ضرورت باہر نکلنے حصول سے سختی سین امرٹین کا حکم لوگ ڈاؤن کے سرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے فوڈ انڈسٹری کی بندش کے سبب اشیاء کی فراہمی متاثر شہر میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت سامنے آنے لگی سندکاروں کا موقع تھا کہ کھام مال کی مارکیٹس بند ہونے سے اشیاء کی فراہمی رک گئی زلی انتظامیہ ذکیرہ اندوزوں گراف روشے کے خلاف متاہن رکھ پانسو تین مقامات کی چیکنگ چوران میں دکانداروں کے خلاف دو لاکھ ہٹھارہ ہزار کے جرمانے چودہ گراف روشوں کو حراست میں لے کر مقدمات درج لوگ ڈاؤن کے متاثرین کی اداد رسی کے لیے اہم اقدام برامداد سے وابستہ بستیس سنتیں کھولنے کا اعلان وزیر سنت پنجاب اصم اقبال نے نوٹفیکشن جاری کر دیا سنتیں چالو کرنے سے مزدوروں کے حالات میں بہتری کی امید لوگ ڈاؤن کے سبب ماتحت عدالتوں میں مقدمات کی سمات متاثر دو لاکھ کیسز التوا کے شکار مقدمات میں التوا سے مدعی ملزمان سمیت وقلا بھی پریشانی میں مبتلا کیمپ جیل انتظامیہ نے ملزمان کی وصولی بند کر دی نئے ملزمان کو بھی کورٹ لکپ جیل بھیجوانے کا سلسلہ چاری کرونا کے بڑتے مریض ریلوے حکام کا مزید بوگیوں کو کرنٹینہ بنانے کا فیصلہ ریلوے ہیڈکوارٹز نے مراسلہ چاری کر دیا حکام کی بوگیوں کو ڈس انفیکشن کرنے اور ریلوے ہسپتال کو بھی ہمکامی صورتحال کے لیے تیار رہنے کی ہدایت مالی امداد کے لیے انصاف امداد ہے پر فارم جمع کروانے کی مدت ختم ڈیڑھ کروڑ افراد کی کوائف جمع پی ڈی ایم اے کی پنجاب آئی ٹی بورڈ کو ڈیٹا سیکروٹنی کا عمل شلد مکمل کرنے کی ہدایت امداد کے لیے احساس پروگرام ایک سائز ڈیپارٹمنٹ اور محکم زکار سے کلیرنس ضروری آج شب بارات گناہوں سے خلاصی کی رات کرونا وبا کے باعث شہروں کا گھروں میں رہ کر نماز و نوافظ ذکر و ازکار درود و سلام کی ادائیگی کا پروگرام علماء و مشاہد کی شہریوں سے دفات وبا کے لیے خصوصی دعا کیے پیر ٹیچنگ ہسپیڈلز کی اوپیڈیز تحاق بر نیک میں سپیچلائزٹ ہیلت کی ناکس پولیسی اور غفلت کے سبب ہیپیٹائٹس، ٹی بی، شوگر اور دگر سنگین امراض میں مبتلا مریض علاج سے محروم ہسپیڈلز میں حفاظتی ٹیک ہو کمراء کے سر بند ہونے سے معصوم بچوں کی ویکسینیشن بھی متاثر مسیحی بیرادری کا گوڈ فرائیڈے اور ایسٹر پر اجتماعات نہ کرنے کا اعلان وبا کے باعث گرجہ گھروں سے آن لائن عبادات کا انتظام کیا جائے گا سی سی پیو زلفکار حمید کی زیر اس ادارت اجلاس میں مسیحی کمیونٹی کی یقین دہانی سی سی پیو اقلیتی رہنماوں کو قومی یکجہتی کی سوچ پر خراجے تحسین پیش کر دیں ریور راہی اربن ڈیویلمنٹ منصوبے میں پیش رفت ال ڈی اے نے پروجیکٹ کا پی سی ٹو تایار کر لیا ابتدائی پلاننگ مکمل کرنے الہدہ ایجنسی کے قیام کے لیے سٹرینگ کمیونٹی کے فیصلوں کے منٹس بھی ترطیب دیتی ہے محکمہ سوشل بیل فیر میں اندھیر نگری کرونا کی خلاف فرنٹ لائن سکارڈ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس سے پوچھے بینا سنخواہیں وزیرالہ اندادی فنڈ میں جمع کروانے کا انکشاف سرے سٹلا کے عطیہ سے متعلق پریس ریلیز میں ڈاکٹروں پیرامیڈکس ذکر تک غائب کر دیا کورونا وبا اور لوگ ڈاؤن امسال ہمزان باساروں کا قیام غیر یقینی کا شکار تیاریوں کے لیے حکومت گرین سگنل کا انتظار زلی انتظام میں نے سہولت کانٹر سمیت مختلف متبادم تجابیز پر گوش شروع کر دیا لہوریوں کو مدرسہ دودھ سے بچانا ترجیح فوڈ آثورٹی کی ٹوکن نیاز بیک پر کاروائی آٹھ ملک شاپس اور دو گاڑیوں کے دودھ کے چیکنگ کی گئی اٹھاون سو لیٹر دودھ ال آر آئی کے مقدار انتہائی کام پائی گئی پانی کی ملاوت پر تلف کر دیا گیا اعتصاب عدالت میں پیراغون ریفرس پر سمار سلمان رفیق پیش ساد رفیق کی حاضری موافقی درخواست منصور مزید سمار 21 ایفرل تک ملتوی سابق مشیرے صحت کا عدالت پیشی پر کرونا سکیننگ بڑھانے کا مطالبہ بولے بڑی تعداد میں ٹیسٹ ہونے سے ہی متاثر افراد کی صحیح تعداد سامنے آسکے کی صدر مملکت کا دورہ لہور کرونا کرائیسز منجمنٹ سل کا دورہ کیا ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ ممنون آگا کی وائرس کے پھلاو سے متعلق بریفنگ صدر الوی کا یو ایچ ایس ٹیلی میڈیسن سینٹر کا بھی دورہ آن لائن پیشنٹ کیر کی سہولیات کی تعریف کی صدر سے گورنر پنجاب کی بھی ملاقات ہوئی لوگ ڈاؤن سے متاثر افراد کی بہالی کے لیے اقدامات سے آگا کیا پاکستانی قوم نے ہمیشہ مشکل گھڑی میں بہن بھائیوں کی مدد کی فنڈ کی رقم بیانتداری کے ساتھ مستحق لوگوں تک پہنچائیں گے ودیر اعلیٰ پنجاب کی صوبائی وزیر ایلی ٹریسی راجہ راشد حفیظ سے گفتکو وزیر ایلی ٹریسی پنجاب نے ودیر اعلیٰ کو چیف نیسٹر امدادی فنڈ میں دس لاکھ اتیہ کا چیک دیا کارنٹینہ میں رکھے افراد کو ٹس منفی آنے پر واپس بجوائیات جا رہا ہے سیل کیے گئے علاقے پھر سے کھولے جا رہے ہیں وزیر کانون پنجاب اور چیف سیکیٹری کی زیرس ادارت اجلاس میں بریفنگ دی گئی آئی جی پنجاب کی رمضان میں سیکیورٹی پلان سے متعلق بریفنگ لوگ ڈاؤن کے باعث تعلیمی سلسلے میں تاتل ہے پہلی جماعت سے آٹھویں جماعت تک بچوں کو اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا جائے وزیر تعلیم پنجاب مرادرات کی میڈیا ٹاک بولے مارچ اپریل مائی کی فی بیس فیصد کمی کے ساتھ جمع ہوں گی نیجی سکول اساتذہ کو ملازمت سے فارغ کریں گے نہ تنخواہ روکیں گے آئی جی پنجاب کا پیش آور گداغروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا فیصلہ سی سی پیوں کو چائل پروٹیکشن بیورو سے مل کر بچوں سے بیٹ مانگوانے والوں اور نشائی افراد کے خلاف سخت کاروائی کی ہدایت کی گئی لوہا مارکیٹس بلال گنج مارکیٹ کے عوضے داروں کی صدر لاہور چیمبر سے ملاقات لوگ ڈاؤن کے دوران کاروبار کی بندش بجلی گیس کے بلوں کے مسائل سے متعلق گفتگو چیمبر قیادت کی تاجر نمائدوں کے مسائل کے جد حل کے لیے کوششوں کی یقین دہان تاجر بھی وبا سے متاثر ہیں بدقسمتی سے حکومت ایسا نہیں سوچ رہی صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود برد کی ساتھیوں کے ہمراہ فریس کانفرنس ملکی سنتوں کو ملنے والی ریلیف کی طرح تاجروں کیلئے بھی ریلیف کا مطالبہ کیا بولے کرایہ دار سفیر پوش تاجر صورتحال سے شدید متاثر ہیں حکومت صرف زبانی حرص نمٹا رہی ہے کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے اجتماعی دعا قومی کمیشن برائی بیر المظاہب کی جانب سے کیتھرڈرل شرچ لارنس روڈ بے تقریب کہنے کا قطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاز سمیت دیگر مذہبی رہنماؤں کی شرکت مختلف مکتبہ حیفتر کے علماء کے وقت کی ڈی ای جی آپریشنز سے ملاقات کرونا وابا سے متعلق اقدامات پر تبادلہ خیال وقت کے جانے سے احتیاطی اقدامات کے تحت مساجد میں شب بھرات کی محافل محدود کرنے کے فیستے کی حمایت کا اعلان صدر مملکت کی شہید ونگ کمانڈر نمان اکرم کے گھرامر شہید ونگ کمانڈر کو ملک کے لیے جان کی قربانی پر خراج تحسین صدر عارف علوی کی اہل کھانا سے تاثیت شہید کے درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے دعا اور لوگ ڈاؤن کے دوران آن لین فٹنس ٹیسٹ پی سی بی کا 20 اپریل سے قومی اور صوبائی ٹیموں کے ویڈیو لنک کے ذریعے فٹنس ٹیسٹ لینے کا فیصلہ ہیڈ کوٹ نے کھلائیوں کو پلان واسٹ اپ کر دیا لوگ ڈاؤن کے باعث تعلیمی سلسلے میں تاتل ہے پہلی جماعت سے آٹھونی جماعت تک بچوں کو اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا جائے وزیر تعلیم پنجاب مرادرات کی میڈیا ٹاک بولے مارچ اپریل مائی کی فی بیس فیصد کمی کے ساتھ جمع ہوں گی نیجی سکول اساتذہ کو ملازمت سے فارغ کریں گے نہ تنخواہ روکیں گے آئی جی پنزاب کا پیشاور گداغروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا پیسلا سی سی پیوں کو چائل پروٹیکشن بیورو سے مل کر بچوں سے بیق مہمانے والوں اور نشری افراد کے خلاف سخت کاربائی کی ہدایت کی گئی لوہا مارکیٹس بلال گنج مارکیٹ کے عدداروں کی صدر لاہور چیمبر سے ملاقات لوگ ڈاؤن کے دوران کاروبار کی بندش بجلی گیس کے بلوں کے مسائل سے متعلق گفتگو چیمبر کی عادت کی تاجر نمائدوں کے مسائل کے جد تاجر بھی وبا سے متاثر ہیں بدقسمتی سے حکومت ایسا نہیں سوچ رہی صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بچ کی ساتھیوں کے ہمراہ فریس کانفرنس ملکی سنتوں کو ملنے والی ریلیف کی طرح تاجروں کیلئے بھی ریلیف کا مطالبہ کیا بولے کرایہ دار سفیر پوش تاجر صورتحال سے شدید متاثر ہیں حکومت صرف زبانی پرچ نمٹا رہی ہے کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے اجتماعی دعا قومی کمیشن برائی بیر المذاہب کی جانب سے کیتھرڈرل شرچ لارنس روڈ بے تقریب کا حینکار خطیب باشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاز سمیت دیگر مذہبی رہنماؤں کے شرکر مختلف مکتبہ حیفتر کے علماء کے وقت کی ڈی ای جی آپریشن سے ملاقات کرونا وبا سے متعلق اقدامات پر تبادلہ خیال وقت کے جانب سے احتیاطی اقدامات کے تحت مساجد میں شب بھرات کی محافظ میں حدود کرنے کے فیستے کی حمایت کا اعلان صدر مملکت کی شہید ونگ کمانڈر نمان اکرم کے گھرامت شہید ونگ کمانڈر کو ملک کے لیے جان کی قربانی پر خیراج تحسین صدر عارف علوی کی اہل خانہ سے تاثیت شہید کے درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے دھوا اور لاؤگ ڈاؤن کے دوران آن لین فٹنس ٹیسٹ پی سی بی کا 20 اپریل سے قومی اور صوبائی ٹیموں کے ویڈیو لنک کے ذریعے فٹنس ٹیسٹ لینے کا فیصلہ ہیڈ کوٹ نے کھلائیوں کو پلان واسٹ اپ کر دی رہا